پور کمانڈر پشاور لفنن جنرل حسن ازر حیات کا نوشہرہ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریلیف اور بحالی کے لیے اختمات کرنے کے ہدایت پور کمانڈر پشاور لفنن جنرل لگ حسن ازر حیات بولے متاثرہ آبادی اور مواصلاتی بنیادی دھانچے کی بحالی کے لیے وسائل بروے کار لائے جائیں آرمی چیف کے ہدایت پر پاک آرمی کا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ریلیف کیمپوں کا قیام کور کمانڈر لاہور کور لیفنننٹ جنرل محمد عبدالعزیز کا امدادی کیمپ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا لاہور ڈیویشن میں دس مقامات پر امدادی کیمپ لگا دیئے گئے پاکستان رینجرز پنجاب کی جانب سے بھی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کیمپ لگا دیئے گئے پاک فوج کا ڈیرہ خازی خان اور راجنپور میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن پاک فوج کی ٹیموں نے متاثرہ علاقوں میں پھنسے ہوئے متعدد مقامات پر منتقل کیا خواتین بچے اور سامان سمیت تمام افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا پاک آدمی نے پانچ ہزار تیم سو تیرہ سی افراد کو اب تک بچایا ہے کیمپوں میں مقیم لوگوں کو تیار کھانا فراہم کیا آئی ایس پی آر کے مطابق گلگت بلتستان میں گلگت ہنزا اور غزر زیادہ متاثر ازلا میں شامل خیبر پختونخا کے ازلاد یعی خان، ٹانگ، سوات اور چار سدہ بھی سلاب سے متاثر ہوئے سندھ میں چنڈو اللہ یار، خیرپور، بدین، دادو، سکھر، قنبر شہداد کوٹ، گھوٹ کی، لارکانہ متاثر بلتستان کے متاثرہ علاقوں میں جھل مکسی، لسو بیلا، صحبت پور، موسا خیل شامل، دریائے سندھ میں اٹک کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب پاک بہریہ کا سندھ کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن جاری گھاروں، جاتی، کنڈیا سجاول اور چوہر جمالی میں ٹیم امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل سیلابی پانی میں پھنسے افراد کو کشتیوں کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے باک بہریہ سیلابی علاقوں میں نکاس یعب کے لیے بھی آپریشن میں مصروف سیلاب صدقان کو مفتبی سہولیات کے لیے میڈیکل کیم بھی خائیں پیر کی شام کو پرسو شام کو میں ایک ٹیلیتھون کروں گا پیسہ کٹھا کروں گا انشاءاللہ سارے جو پاکستانی ادھر بھی رہتے ہیں اور جو بیرون ملک پاکستانی ہے اور وہ پیسہ کٹھا کر کے جدر جدر بھی پاکستان میں کوشش کریں گے کہ جدر جدر لوگوں کو ضرورت ہے ادھر ہم اس کے مطابق جدر مستقل ہو گئے اس کے مطابق ہم یہ فنڈ دیں گے پیر کو ٹیلیتھون کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے پیسہ ایک کٹھا کروں گا سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ جمع کر کے دکھاؤں گا چیرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کا جہلم جلسے سے خطاب بولے کہ ثانی انشتر کی سربراہی میں کمیٹی بنائیں گے جہاں ضرورت ہوگی فنڈز دیے جائیں گے پچاس سال بعد ملک میں ڈیمز بن رہے ہیں ڈیمز بنے ہوتے تو جیرہ خاز خان میں تباہی کو روکا جا سکتا تھا فورس جمع کر رہے ہیں جو حکومتوں کی مدد کرے گی وزرعظم شہباد شریف سندھ کے زلہ سجاول آئے شہباد شریف سیلاب زدہ علاقوں فقیران جات اور پلانوں اور دیگر کا دعرہ کیا وزرعظم مراد علی شہ بھی ہم رہا تھے وزرعظم سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کا ٹھیک جائزہ لیتے رہے حکام بھی وزرعظم شہباد شریف کو بریفنگ وزرعظم متاثرین سے ملاقات کی کرتے رہے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ 38 ارب روپے کی رقم جو وفاقی حکومت اپنے خزانے سے تقسیم کرے گی ان خاندانوں کو پورے پاکستان میں پچیس ہزار روپے فیخ خاندان وہ انشاءاللہ بسپ کے ذریعے ہم تقسیم کر رہے ہیں اور اس کا بڑے اچھے انداز میں یہ تقسیم کا نظام چل رہا ہے وزرعظم شہباد شریف بولے کہ سندھ کے متاثرہ علاقوں کے لیے گزشتہ روز گرانٹ کا اعلان کیا سندھ میں پانی چاروں طرف پھیلا ہوا ہے کوئی بھی جگہ خوش نہیں امدادی کام تیزی سے جاری ہیں شمالی علاقوں میں بھی سیلاب اور بارشوں سے بڑی سطح پر نقصانات ہوئے ہیں متاثرین سیلاب کے لیے ہیلیکاپلرز اور کشتیوں کے ذریعے امداد فراہم کر رہے ہیں ہمیں حمد سے کام لینا ہوگا مل کر معجودہ صورتحال سے نمٹنا ہوگا حضر اعظم شہباد شریف اور ترکسادر عجب طیب اردگان کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ حضر اعظم نے ترکسادر کو پاکستان میں سیلابی صورتحال ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لیے حکومتی کوششوں سے آگاہ کیا حضر اعظم شہباد شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب کے نتیجے میں انسانی جانوں، ذریعے معاش اور بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پانچا ترکسادر کا سیلاب سے ہونے والے نقصان پر اس حال اخصوص حضر اعظم شہباد شریف اور صادر متحدہ عرب امارات کے درمیان ٹیلی فانک رابطہ صادر یو اے ای کا بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں کے زیعہ پر دلی اظہار افسوس مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ مکمل یقجہتی کا اظہار صادر یو اے ای کی خدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن مدد کی پیشکش عرب امارات، فوری، خیموں اور پناہ گاہوں، کھانے پینے کی اشیاء، طبی اور دواسازی کا سامان نیچے کا حضر خارجہ بلاول بھٹو سے تورک ہم منصب میولو دوچ شاو اول شلو کا ٹیلی فانک رابطہ بلاول بھٹو نے تورک حضر خارجہ کو سیلابی نفصانات سے آگاہ کیا بلاول بھٹو کا متاثرین کی بحالی کے امور میں مدد پر تورک ہم منصب سے اظہار تشکر حضر خارجہ بلاول بھٹو بولے کہ پاکستان اور ترکی بہرانوں کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہمارے جو آپوزیشن ہیں ان کا مرضی ہے انہوں نے اگر جلسہ جلسہ کھیلنا ہے وہ جلسہ جلسہ کھیلتے رہیں وہ اپنے الیکشنز کے مطالبات کرتے رہیں اس وقت ہمارا جو پرائیورٹی ہے وہ اس منسون کے اس سلاب کی متاثرین کے دکھ ترد میں شامل ہونے ہیں ہم نے ان کو جو بھی ریلیف ہم سے ہو سکتے ہیں اپنے حکومتوں کی طرف سے صوبائی حکومت وفاقی حکومت ساتھی جہاں سے ہم مدد کر سکتے ان کو پہنچانے وہ ہمارا پرائیورٹی ہے اپوزیشن کی مرضی ہے وہ جلسہ جلسہ کھیلتے رہیں یہ وقت متاثرین کی مدد کا ہے اس کے بعد مقابلہ چلتا رہے گا ہماری ترجیح سلاب متاثرین کی مدد کرنا ہے سندھ کو کم از کم دس لاکھ ٹینٹس کی ضرورت ہے جسے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزر خارج جب علاوہ البھٹو کی میریہ سے گفتگو بولے کہ متاثرین کو سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے آگے چل کر ہمیں تباہ گھروں سڑکوں پل تعمیر کرنے کے بارے میں سوچ نہ ہوگا وزرعالہ سندھ مرادلی شاہ کہتے ہیں کہ حالیہ سلاب سے چار لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے اس مشکل وقت میں متاثرین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے سلاب کی تباہ گاریوں پر وزرعالہ سندھ کا ڈی سی آفیس عمر کوٹ میں اجلاس عمر کوٹ میں سلاب سے نقصان پر گریفنگ دی گئی زمینی صورتحال مختلف علاقوں میں مختلف اضلاع میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور انفرشنٹلی کافی جگہوں پر ورسٹ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایک تو آپ کی برسات کی تباہ کاریاں تھی اور اب برسات کے بعد سلاب کی تباہ کاریاں بھی ہیں اور خدا نہ کرے لیکن جو آئندہ چند دنوں کی پریڈکشنز آ رہی ہیں وہ بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں سلاب اور بارشوں سے سندھ میں تین سو اکتالیس افراد جام بہا ایک ہزار نوے افراد زخمی بھی ہوئے ہر شخص اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ سلاب متاثرین کو ریسکیو کیا جائے آئندہ دنوں میں بارش کا جو سستما رہا ہے اس کی بھی اچھی اطلاعات نہیں دنیا سے اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دیں وزیر اطلاعات سن شرجیل میمن کی پریس کانفرنس بولے کہ سیاست کے لیے بہت وقت ہے اس وقت پورا پاکستان پریشان ہے مل کر کام کرنا ہوگا امران خان، اصد عمر اور فباد چوہری کو توہین ایلکشن کمیشن کا نوٹس اندھائی کورٹ میں چالنج ایلکشن کمیشن کا نوٹس غیر قانونی قرار دینے کے لیے اصد عمر نے درخواست دائل کر دی امران خان نے بارہ جلائے کو بھک کر جلسے میں چیف ایلکشن کمیشنر کے خلاف توہین آمیز بیان دیا بھک کر جلسے میں ایلکشن کمیشن پر بے بنیاد الزامات لگائے نوٹس کا مطن ایلکشن کمیشن نے امران خان اور دیگر کو تیس اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنکھا ہے اور شہباز گل کے خلاف اداروں میں بغاوت پر اکسانی کے کیس میں اسلام آباد پولیس کا بنی گالا کے رہائش کا کے سرچ وارنٹس لینے کا فیصلہ مجسٹریٹ سے اجازت کے لیے درخواست تیار پولیس حکام کے مطابق شہباز گل کیس میں امران خان کا گھر اور لینڈ لائن نمبر استعمال ہوا تفتیش کے لیے امران خان کی بنی گالا رہائش کا کی سرچنگ ضروری ہے گسٹریٹرین سیشن کو اسلام آباد سے شہباز گل کی اسلحہ برامت کی کیس میں زمانت منصور موسیقی موسیقی موسیقی